یہ ہے کہ ہاؤ ڈا ویب ورکس یہ چیپٹر نمبر ون سے بھی نا پہلے کی بات کر رہا ہے کہ ویب اصل میں کام کیسے کرتا ہے اچھا یہ ویب یعنی کہ آپ کے انٹرنیٹ کی بات ہو رہی ہے انٹرنیٹ اور ویب یہ اصل میں ایک ہمارے ٹیچر تھے وہ کہتے تھے ساری کہانی نام میں چھپی بھی ہوتی ہے تو نام پہ تھوڑا سا آپ کو غور کر لینا اگر آپ تو ساری کہانی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو ویب جو ہوتا ہے یہ ویب اصل میں کسی چیز کو کہتے ہیں جو مکڑی کا جالہ ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں ویب ٹھیک ہے آپ لکھیں گے نا اگر ویب اور آپ ایمیجز پہ جائیں گے تو آپ کو نا وہی نظر آئے گا اس کو کہتے ہیں ویب ٹھیک ہے اچھا اس کے اندر اگر آپ غور کریں تو یہ جتنی بھی تارے ہیں نا یہ آپس میں ایک دوسرے سے جڑی بھی ہیں تو جو یہ مکڑی کا جالہ ہے نا اوریجنلی ویب تو اسی کو ہی بولتے ہیں لیکن ہم ہمارا جو انٹرنیٹ ہے انٹرنیٹ کو بھی ہم ویب اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ انٹرنیٹ میں نا تمام کمپیوٹر آپس میں کیا ہوئے ہوئے ہیں جڑے ہوئے ہیں تو ویب کا مطلب آپ کو سمجھ آ گیا کہ ویب ایکچولی کس کو بولتے ہیں اچھا انٹرنیٹ ایک ورڈ یوز ہوتا ہے اس کا بھی ایکچول میں مطلب یہی ہے انٹرنیٹ اگر میں لکھوں گا نا اور میں ایمیجز پہ جاتا ہوں یہ والی آپ نے فوٹو اکثر دیکھی ہوگی اس طرح کی فوٹو یہ والی فوٹو آپ نے اکثر دیکھی ہوگی اس کا مطلب کیا ہے یہ جو یہاں پہ آپ کو چھوٹے چھوٹے سے ڈوٹ نظر آ رہے ہیں نا یہ ایک ایک کمپیوٹر ہے جو آپس میں کیا ہوئے ہوئے ہیں انٹرکنیکٹڈ ہے انٹرکنیکٹڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر ایمیجن کریں یہ کمپیوٹر آپ کا ہے یہ والا تو یہ کمپیوٹر جو ہے وہ ایک تار سے جڑا ہوئے ہیں تو وہ اس سے بھی کنیکٹ ہے اور اس سے بھی کنیکٹ ہے اور اس والے سے بھی کنیکٹ ہے ٹھیک ہے اور کہیں نہ کہیں آپ کا کمپیوٹر اس سے بھی کنیکٹڈ ہے کیسے کنیکٹڈ ہے آپ کے کمپیوٹر سے رستہ جارہا ہے یہاں پھر یہاں پھر یہاں اور پھر یہاں اور پھر کہیں نہ کہیں سے گھوم کے نہ وہ اس والے تک بھی پہنچ سکتا ہے ٹھیک ہے تو ultimately کیا ہوتا ہے کہ دنیا کے تمام کے تمام کمپیوٹر ٹھیک ہے دنیا کے تمام کے تمام کمپیوٹر تاروں کے ذریعے آپس میں جب جڑے ہوئے ہوتے ہیں جس کے لیے ہم ترن استعمال کرتے ہیں interconnected computers ٹھیک ہے یا interconnected نارڈز کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جو تاروں سے connected ہے وہ کمپیوٹر ہی ہو ایک فل فلیش کمپیوٹر ہونا اس کا ضروری نہیں ہے آج کل تو فریج اور ٹی وی بھی انٹرنیٹ سے connect ہیں تو فریج جو ہے وہ is not a complete کمپیوٹر ٹھیک ہے یا اس کو یہ کہہ لیں کہ جرنل پرپس کمپیوٹر وہ نہیں ہے تو انٹرنیٹ ہم کسی اس کو کہتے ہیں inter interconnected computers یا interconnected nards ٹھیک ہے کمپیوٹر تو وہ فل فلیش کمپیوٹر کی بات ہو رہی ہے لیکن ہم کیا کہتے ہیں interconnected nards نارڈز کا کیا مطلب ہوتا ہے دیکھو کچھ اس طرح کا یہ سین ہے interconnected nards نا کچھ اس طرح سے اگر ڈراؤ کریں گے تو کچھ اس طرح سے ڈراؤ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو انٹرنیٹ بہت ہی سیمپل سی چیز ہے کہ تارے ہیں جس کے ذریعے یہ دیکھو اس طرح کی ڈیمنسٹریشنز آپ کو یہ انٹرنیٹ سے نا رستہ موجود ہے ایسے یوں ہوتے ہوئے کئی نہ کئی سے وہ یہاں تک اس بندے تک پہنچ سکتا ہے تو ہمارے پاس جو انٹرنیٹ ہے یا ویب ہے وہ انٹرکنیکٹڈ کمپیوٹر کا ایک جہال ہے بہت بڑا جس کو ہم انٹرنیٹ کہتے ہیں یا ویب کہتے ہیں اچھا اب ویب تو یہ ہو گیا سمجھ آگئی بات ویب سائٹ کیا چیز ہے دیکھو سائٹ کہتے ہیں اگر آپ سائٹ لکھیں گے نہیں یہاں پر سائٹ کہتے ہیں کسی لکیشن کو انہوں نے کیا بولا ان ایریا آف گراؤنڈ آن ویچ اٹاون بیلڈنگ اور مومنٹ مومنٹ پتہ نہیں کیا لکھا ہے اس نے مومنمنٹ اس کنسٹرکٹڈ ٹھیک ہے تو یہ ایکچول میں جو سائٹ کا مطلب ہے نا وہ یہ سائٹ کا یہ مطلب ہے کہ کوئی بھی لکیشن ایک کوئی بھی ایک جگہ اچھا نمبر دو پہ اس نے لکھا ہے ویب سائٹ بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے مطلب ہم تو ویب سائٹ ہی سمجھ رہے ہیں کہ ویب سائٹ کیا ہوتی ہے تو یہ مصدر میں نام پہ غور کر رہے ہیں ہم نے ویب کا مطلب الگ دیکھا اور اب ہم سائٹ کا مطلب دیکھ رہے ہیں سائٹ ایک لکیشن ہوتی ہے تو اب ذرا اس والے پہ آپ واپس اگر غور کریں گے نا تو ویب سائٹ ٹھیک ہے کہ پورا جال ہے اور اس جال کے اندر ایک سائٹ کی بات ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انٹر کنیکٹڈ کمپیوٹر ہیں سارے وہ والی پکچر کہا گے جس میں کمپیوٹر ہی ایکچول میں کنیکٹڈ تھے یہ جو سارے کمپیوٹر آپس میں کنیکٹڈ ہیں اس میں سے ایک لوکیشن یہ ایک لوکیشن یہ سائٹ کیلاتی ہے یہ ایک لوکیشن جو ہے وہ ایک سائٹ ہے ٹھیک ہے جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ جو نورڈز ہیں یہ جو نورڈز ہیں یہ سارے کنیکٹڈ آپس میں جو نورڈز ہیں ٹھیک ہے اچھا نورڈ میں جب کہہ رہا ہوں کمپیوٹر میں اور نورڈ میں تھوڑا سا فرق ہے کمپیوٹر میں اور نورڈ میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ کمپیوٹر تو ہوتا ہے فل فلیش کمپیوٹر اس کے اندر پروسیسر ہوگا اس میں ظاہر ہے کوئی نہ کوئی انپٹ لینے کا کوئی طریقہ ہوگا اس کا آوٹپٹ دکھانے کی کوئی چیز ہوگی ٹھیک ہے نا تو فل فلیش کمپیوٹر جو ہوتے ہیں یا جرنل پرپس کمپیوٹر جو ہوتے ہیں اس میں وہ کافی سارے لوازمات ہیں اس سے مل کے ہی وہ کمپیوٹر پورا تیار ہوتا ہے لیکن آج کل جو پرنٹر آتے ہیں نئے والے وہ بھی انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں آپ اس کو ریموٹلی موبائل فون سے جو ہے نا پرنٹ دے رہے ہوتے ہیں یا آج کل جو سمارٹ ایسی آگئے ہیں وہ بھی انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو آپ اس کو اپنے فون سے یا موبائل ایپ سے یا گوگل اسسٹنٹ وغیرہ الیکسا سے آپ اس کو بولتے ہیں کہ آن ہو جاؤ آف ہو جاؤ تو وہ کیا ہوتا ہے وہ آن آف ہو رہا ہوتا ہے تو نورڈ جو ہوتا ہے نا وہ کوئی بھی کنیکٹڈ ڈیوائیس جو ہے جو تار کے ذریعے کنیکٹڈ ہے مثال کے طور پر اگر میرے پاس کمپیوٹر ڈیوائیس ہے ایک کمپیوٹر ڈیوائیس اگر میرے پاس ایک ہے یہ کمپیوٹر ڈیوائیس ہے تو اس میں جتنی بھی چیزیں تاروں سے کنیکٹڈ ہیں نا ہر چیز ایک نورڈ جیسے یہ کی بورڈ ایک نارڈ ہے ٹھیک ہے یہ مانیٹر ایک نارڈ ہے یہ ماوس بھی ایک نارڈ ہے اچھا پھر اس سے جو تار نکل کے گئی ہوئی ہے راؤٹر میں گئی ہوئی ہے وہ راؤٹر بھی ایک نارڈ ہے اور پھر اس راؤٹر سے آگے جہاں سے کنیکشن آیا ہے وہاں پہ جو ظاہر آپ کے جو انٹرنیٹ والے ہیں اس نے اپنی دکان میں بھی کوئی نہ کوئی کمپیوٹر رکھا ہوگا تو وہ کمپیوٹر ایک اور نارڈ ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ کا فریج کنیکٹڈ ہے کمپیوٹر وہ انٹرنیٹ کے ساتھ اس کو وائ فائی کا کنیکشن ملا ہوئے آپ کے فریج کو اور کسی بھی طرح سے اس کو یوز کرتا ہے تو وہ آپ کا فریج بھی ایک نارڈ کلائے گا ٹھیک ہے تو جب میں نارڈ کا ورڈ یوز کر رہا ہوں تو بلکہ یہاں پہ ہم لکھیں گے نارڈ تو اس کی ڈیفنیشن بھی آجائے گی ٹھیک ہے اپوائنٹ ان ای نیٹ ورک اور ڈائیگرام یا اس کو آپ ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ سے سمجھیں تو ہم کہیں گے کہ اپوائنٹ ان ای ویب صحیح ہے اپوائنٹ ان ای ویب ایٹ وچ لائنز اور پاتھوے انٹرسیکٹڈ ٹھیک ہے واپس اگر ہم ویب میں جائیں آپ دیکھ رہے ہیں اپوائنٹ ان ای ویب ویر لائنز انٹرسیکٹڈ تو یہاں پہ یہ ایک پوائنٹ ہے جہاں پہ لائنز انٹرسیکٹ ہو رہی ہے یہ ایک پوائنٹ ہے جہاں پہ لائنز انٹرسیکٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ ایک پوائنٹ ہے یہاں پہ دو پوائنٹس ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے تو یہ جو پوائنٹس ہیں یہ کیا کہلاتے ہیں یہ according to the definition یہ کہلاتے ہیں نورڈ تو جب ہی میں نورڈ کا ورڈ یوز کر رہا ہوں میں کمپیوٹر کا ورڈ یوز نہیں کر رہا دیکھیں نورڈ جب میں لکھتا ہوں تو اس طرح کی ڈائیگرامز بھی آ جاتی ہیں تو آئی دیکھیں آپ کو نا یہ اچھا جیسے دیکھیں نورڈ میں یہ دیکھو کمپیوٹر بھی کنیکٹڈ ہے پرنٹرز بھی ہیں اس میں سرورز بھی ہیں اس میں سارے ہی نورڈ ہیں یہ ابھی کوئی لیٹسٹ والی ہوگی نا تو اس میں اور بھی چیزیں آ رہی ہوں گی فریج وریج بھی آ رہا ہوگا اصل میں یہ تو پرانی پرانی ڈائیگرامز ہے ساری تو اس میں بلکل نئی والی چیزیں نہیں شو کر رہے ہیں اچھا بیل تو ہم نے انٹرنیٹ کو بھئی سمجھ لیا کہ یہ نا کیا ہوتا ہے اور یہ کیا چکر چل رہا ہے اس کا خیر ابھی تو ہم نے اس کا سٹرکچر تھوڑا سا دیکھا ہے کہ یہ بلکل اسٹرکچر بھی نہیں دیکھا بھی تو ڈیفنیشن پڑھی ہی ہے ہم نے اچھا تو یہ واپس ہم بک میں آ جاتے ہیں تو how web works web یا انٹرنیٹ ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ ڈسکس ہو رہی ہے بات کہ how internet works یہ کام ہو کہسے رہے پیچھے تو کہہ رہے کہ when you visit a website the web server hosting that site could be anywhere in the world ٹھیک ہے اچھا کیا اس نے ذکر کیا کہ جب آپ کوئی ویب سائٹ جا کے وزٹ کرتے ہیں کوئی ویب سائٹ کا نام آپ لکھتے ہیں جا کے جیسے کہ facebook.com یا google.com تو جو web server ہوتا ہے ٹھیک ہے اب web server server کہتے ہیں serve کرنے والے کو کسی ایسی چیز کو جہاں پہ آپ request کریں تو وہ آپ کو response کریں ٹھیک ہے جیسے آپ دکان میں جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی بریانی دے دو یا کسی جس دکان میں بھی کہیں جوتے والی دکان میں کہیں تو آپ کہیں گے جوتے دے دو تو وہ آپ جو request کی ہے یعنی جو چیز آپ نے مانگی ہے اس پہ آپ کو وہ respond کریں وہ چیز آپ کو دے تو اس کو ہم اس طرح کی چیز کو یا اس طرح کے بندے کو ہم server کہتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کی request کو serve کریں آپ کی request کو fulfill کریں hosting that site hosting کا مطلب hosting کہتے ہیں مہمان نوازی کو صحیح ہے تو ظاہر ہے وہ web site جو ہے اچھا یہ جیسے یہ میں نے ذکر کیا تھا نا site جو ہے وہ کس چیز کو کہتے ہیں site ایک location ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ایک location ہے یہ ایک location ہے یہ ایک location ہے اچھا ان میں سے کچھ location کے اوپر web pages پڑے ہوئے ہوتے ہیں ہر location پہ web page ضروری نہیں ہے کہ ہر location پہ web page ٹھیک ہے مثال کے طور پہ آپ کا جو fridge connected ہے انٹرنیٹ سے تو آپ کا جو fridge ہے that fridge is not acting like a server آپ اس fridge کا اگر آپ کو address پتا بھی چل جائے ہوگا جو کیونکہ جتنے بھی یہ interconnected nodes ہیں ہر node کو ایک IP address assign کیا جاتا ہے جس address کے ذریعے اس کو request بھیجتے ہیں اور اس سے آپ بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جو fridge کا جو آپ کے وہ ہے IP address اگر وہ آپ پتا چل بھی جائے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس پہ آپ request کریں گے تو آپ کو سامنے سے کوئی website کھل کے سامنے نہیں آئے گی کوئی web page آپ کھل کے سامنے نہیں آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ اس جگہ پہ کوئی web page پڑا ہوئی نہیں ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہر site پہ web page پڑا ہوئی ہوگا جیسے آپ جب گلی میں نکلتے ہیں تو کچھ sites ایسی ہوتی ہیں جو خالی زمین ہوتی ہے اس پہ کوئی گھر نہیں بنا ملے گا 404 ملے گا ٹھیک ہے not found وہ کہہ گئے کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں یہ site بالکل خالی پڑی ہوئی تو واپس ہم یہ آجاتے تو یہ کہہ رہا ہے کہ the web server سرور سرور آپ سمجھ گئے کہ وہاں پہ ایک ایسا software چل رہا ہو یا کوئی ایسا بندہ بیٹھا وہ اس site کے اوپر جو آپ کو جواب دے اچھا یہ server hosting that site hosting کا مطلب ہے کہ اس نے web page کو اپنے پاس کیا کیا ہو ہے اپنے پاس host کیا ہو ہے host کہتے مہمان جب آتے ہے تو وہ guest ہوتا ہے آپ host ہوتے جب بھی کوئی مہمان آپ کی گھر پہ آتا ہے تو آپ host ہوتے ہیں host کا مطلب یہ ہے آپ اس کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں کھلاتے ہیں پھلاتے ہیں سلاتے بھی ہیں اس سے باتیں کرتے ہیں اور اس کو entertain کرتے ہیں ہر طرح سے تو hosting کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کیا کیا ہو ہے اپنے پاس مہمان جو سرور ہے اس نے مہمان رکھا ہے ایک ویب سائٹ کو اپنے بس آپ جب ریکویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو دیتا ہے ایک ایک پیج اٹھا گے دیتا پوری ویب سائٹ ایک ساتھ بھی نہیں دیتا صحیح یہ facebook dot com جب کلک کرتے ہیں تو ایک ایک وقت میں دیکھ چلے گا in order for you to find the location of the web server your browser will first connect to a domain name system that is called dns اچھا اب یہ dns کا چکر ہے بھائی اصل میں dns کا چکر آپ کو جب سمجھ میں آئے گا یہ واپس ہم آج جاتے ہیں اس web کے اوپر یہ جتنی بھی nords ہے نا ہر nords کو جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا ایک address assigned ہوا ہوتا ہے that address is called ip address ip address دیکھنے میں کچھ اس طرح کا ہوتا ہے ھیک ip address دیکھنے میں کچھ اس طرح کا ہوتا ہے ایک ڈو تین چار پانچ چھ سات آٹھ ڈو ڈجٹ تک کبھی ہو سکتا ہے ڈی 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 یہ تو نہیں چل رہا یہ والے ٹرائے کرتے ہیں اچھا فیس بک کی جب میں نے ای پی کا گوگل پر سرچ کیا تو ایک ویب سائٹ ہے اس نے مجھے سب بتا دیا اس نے مجھے کہا کہ ہے ویب سائٹ کا نام ہے فیس بک ڈاٹ کام اور یہ کس جگہ پہ ہوسٹ ہے یو ایسے کی اندر اور اس کا آئی پی ایڈرس کیا ہے یہ اس کا آئی پی ایڈرس ہے تو اس آئی پی ایڈرس کو میں کاپی کرتا ہوں اور یہاں جا کے اس کو پیسٹ کرتا ہوں تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا کہہ رہا ہے مجھ سے یہ کہہ رہا ہے انسیف ہے اس پہ جانا ہے چلو کوئی نہیں انسیف پہ چلتا ہے تو یہ فیس بک ڈاٹ کام دیکھو خود ہی لے کر آگیا ہے ٹھیک ہے تو یہ آئی پی ایڈرس ہے اب یہ ویڈیو ریکارڈ بھی ہو رہی ہے بعد میں آپ یہ آئی پی ایڈرس لکھ کے دیکھئے گا لکھیں گے آپ براؤزر پہ تو آپ کو سیدھا یہ فیس بک ڈاٹ کام پہ لے کے چلا جائے گا اب مسئلہ یہاں پہ یہاں تک تو سب کچھ سائی ہے اب مسئلہ یہاں پہ یہ آگیا ہے کہ بھائی یہ جو آئی پی ایڈرس ہے اس کو یاد کیسے رکھا جائے ٹھیک ہے ایک تو ہوتا ہے نا فون نمبر ہوتا ہے فون نمبر آپ ظاہر ہے ہر کسی کا فون نمبر آپ یاد نہیں رکھ سکتے آپ کیا کرتے ہیں آپ اس کو سیف کر لیتے ہیں اپنے پاس آپ اس کو اپنے پاس سیف کیسے کرتے ہیں آپ مثال کے دور پہ آپ کوئی لڑکا ہے ارسلان تو اس کا نمبر ظاہر ہے آپ یاد نہیں کریں گے ناپ پرچھے ایک زمانہ تھا جب فون بکس ہوا کرتی تھی اس پہ لوگ جو ہے نمبر لکھ کے رکھا کرتے تھے اور پتہ نہیں آپ لوگوں نے فون بک دیکھی ہے نہیں دیکھی فون بک ہوا کرتی تھی اس طرح کی نو نو نوٹ لائی یہ تو وہ ہے نا یہ کمپنی چھاپتی تھی یہ فون ڈائیری ہوتی ہے پتہ نہیں کیا ہوتی ہے فون ڈائیری گولتے ہیں اس کو شاید اس میں نہ ہم یہ رہا اس طرح کی ہوا کرتی تھی اب اگزیکلی اس کو فون ڈائیری کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں فون نمبر ڈائیری بلکل ہی ناپید ہو گئی ہے وہ چیز مل ہی نہیں رہا تو اس طرح کی نا ایک ڈائیری آیا کرتی تھی جس میں کیا ہوتا تھا نام ایڈرس وغیرہ اور فون نمبر کی نا پوری جگہ بری بھی ہوتی تھی تو آپ اے سے جتنے لکھے ہوئے نام ہیں وہ آپ پہلے پیج پہ لکھ دیتے تھے بی سے جتنے نام ہیں وہ دوسرے پیج پہ لکھتے تھے ایسے کر کے نا ایک ڈائیری ہوتی تھی تو اب تو وہ والا یہ دیکھ رہے ہو اے لکھا ہے اس پیج پہ اے سے شروع ہونے والا کیا اس میں اوپن ڈائیری ڈگ 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 فوٹو ڈینٹیج آپ پروفیشنل ڈائیری لکھوں گا اس میں بھی آ رہا ہوتا ہے یہ کچھ اس طرح سے اس کے پیجز ہوتے تھے یہ دیکھ رہے ہو پیجز یہ پیجز نا کٹے ہوئے ہیں اگر میں جیسے اگر g پہ ہاتھ رکھوں گا نا میں اور g پہ ہاتھ رکھ کے اگر میں کھولوں گا اس کو تو وہ ڈائیک g'. والا پیج کھولتا ہے یہ آپ کے ابُ کے پاس کے ابنی کے پاس اس طرح کی پرانی ڈائیری موجود ہوگی ٹھیک ہے تو آپ ان سے کہیے کہ اگر کوئی ڈائری ہے اسی تو آپ کو دکھائیں وہ کیونکہ اب تو یہ چیز وہ ہے جو ختم ہو گئی ہے کیونکہ فون بکس آگئے ہیں اب آپ کے بس نا آپ کے فون کے اندر ہی ایک فون بک ہوتا ہے اسی میں سب کچھ سیو ہو رہا ہوتا ہے تو اب آپ جو فون نمبر ہوتا ہے کسی کا اگر ایک لڑکا ارسلان ہے اس نے آپ سے اپنے نمبر شیئر کی ہے اب آپ نے اس کا نمبر اپنے پاس سیو کرنا ہے زائر ہے سٹور کرنا ہے کیونکہ یاد تو نہیں کر سکتے تو ہمارے پاس پہلے کیا اپشن ہوتا تھا یہ ڈائری ہوتی تھی اب ہمارے پاس کیا اپشن ہے ہمارے فون کے اندر ہی ایک سٹورج ہے جہاں پہ میں نام لکھ کے اس کو سیف کر دیتا ہوں اگلی دفعہ جب مجھے ارسلان کو کال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر میں کیا کرتا ہوں میں اے والے پہ آتا ہوں یا اپنے فون میں اگر میں نے سیف کیا تو میں لکھتا ہوں اے آر ایس تو وہ ارسلان مجھے سامنے فورا نہیں نظر آجاتا ہے ٹھیک ہے اور میں کیا کرتا ہوں کال کا بٹن دبا دیتا ہوں اب اس پوائنٹ پہ آپ دیکھیں ہوا کیا اس پوائنٹ پہ ہوا یہ کہ آپ کو اس آئی پی ایڈریس کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑی یعنی ارسلان کے کیس میں ارسلان کا جو آئی پی ایڈریس ہے یعنی اس کے فون کا وہ آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑی اچھا اب انٹرنیٹ پہ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے لیکن انٹرنیٹ پہ انہوں نے کیا بولا انہوں نے بولا کہ ہم نہ ایک گلوبل بناتے ہیں یہ مطلب ابھی ارسلان نا مثال کے طور پہ ارسلان نے مجھے اپنے نمبر دیا تو میں نے تو بھائی ارسلان لکھا اس پر ٹھیک ہے لیکن کسی بندے نے ارسلان سے پوچھا کہ ایر آپ کا فل نیم کیا ہے تو اس نے بولا ارسلان شیخ تو اس نے ارسلان شیخ کے نام سے سیف کر لیا کوئی اگر اس کا بہت ہی زیادہ جگری دوست ہے تو وہ شاید اس کے کسی نک نیم سے بلو بلو کے نام سے اس کو سیف کر لے گا ٹھیک ہے تو ہر بندہ ارسلان کا نام الگ نام سے سیف کر رہا ہے تو یہ انٹرنیٹ والے کیس میں یہ ویب والے کیس میں اس چیز کو مزید انہوں نے ایڈوانسمنٹ دی اور ایڈوانسمنٹ دینے کے بعد جو فون بک جو بنائی رہے انہوں نے وہ کیا بنا دیا ایک سینٹرل ایک سسٹم بنا دیا that is called domain name system اب domain name system کیا ہے بلکل فون بک کی طرح ہے اس میں تمام جو ویب سائٹس ہیں نا اس کا آئی پی ایڈرس لکھا ہوئے اور ساتھ میں اس کا نام لکھا ہوئے ٹھیک ہے مثال کے طور پر جو original جو تھا نا ہم نے جیسے اب یہاں پہ آکے سرچ کیا نا کہ یار facebook.com کی آئی پی کیا ہے ٹھیک ہے originally تو یہ آئی پی ہی ان کو assign ہوئی تھی یہ facebook.com تو بعد میں انہوں نے بولا اچھا یار ہمیں اس نام سے save کر دو ہمارا ٹھیک ہے تو اس نام سے save ہو گیا تو imagine کر لو یہ facebook.com جو یہ کیا ہے ارسلان شیخ لکھا ہوئے یہ اور یہ آئی پی ایڈرس کی جگہ پہ اس کا نمبر لکھا ہوئے ارسلان شیخ کا تو کچھ اس طرح کی کہانی یہاں پہ چل رہی ہے اچھا جب آپ لکھتے ہیں جا کے اپنے براؤزر میں جب آپ اپنے براؤزر میں جا کے لکھتے ہیں ارسلان شیخ تو وہ اچھا وہ آپ کی spelling فکس ہونی چاہیے اسپیلنگ میں اگر آپ نے چھوٹی سی بھی مسٹیک کی تو وہ میچ نہیں کرے گا ٹھیک ہے جیسے facebook.com کا exact spelling آپ کو وہی لکھنا ہے تو ارسلان شیخ میں نے جب لکھا جا کے براؤزر کے اوپر تو وہ کیا کرے گا اس ڈی این ایس کے اوپر جائے گا اور اس ڈی این ایس کے اوپر جا کے وہ کیا کرے گا اس ڈی ایڈرس کو پہلے تو تلاش کرے گا اور ونس وہ ڈی ایڈرس مل جائے گا تو بس اس سے پھر کمیونکیشن شروع ہو جائے گی اور آپ کو لگے گا کہ آپ نے اس نام سے ویب سائٹ کو کھولے حالانکہ ایکچول میں پیچھے کیا ہوتی ہے ایک آئی پی ہوتی ہے جس کے ذریعے کمیونکیشن ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا اب دیکھو یہاں پہ کیا ہے انہوں نے ڈائیگرام میں بتایا ہے انہوں نے بولا یہ جو گرین کلر کی لائن ہے سی گرین کلر کی ایوزر ان بارسلونا وزٹس sony.jp in tokyo ٹھیک ہے یہ بارسلونا میں کوئی یوزر بیٹھا ہوا تھا اس نے سونی کی ویب سائٹ کو وزٹ کیا جو کہ کہاں موجود تھی ٹوکیو میں موجود تھی ٹھیک ہے لیکن اب ٹوکیو میں کیسے ہے کیونکہ یہ تمام انٹرنیٹ آپس میں انٹرکنیکٹڈ ہے اچھا یہ انٹرکنیکٹڈ کیسے ہیں وہ بھی آپ کو ذرا میں دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ پوری دنیا میں نا ایک تار بچھائی ہوئی ہیں انہوں نے that is called submarine cables ٹھیک ہے یہ وہ cables ہیں جو پوری دنیا میں یہ تاریں بچھائی گئی ہیں اب یہاں پہ ہم اپنے ملک کو تلاش کرتے ہیں ہمارا ملک کا ہے پاکستان کہا ہو تم کہاں چلا گیا بھائی پاکستان ہاں یہ رب یہ رب پاکستان اب دیکھو پاکستان میں نا یہ کتنی cable آئی بھی ہیں ایک یہاں پر آئی ہوئی ہے میرا خیال ہے کہ سی ویو کی طرف کہیں پہ انہوں نے تار کا connection لیا ہوئی ہے اور ایک لیا ہوئی ہے گوادر میں دو جگہ سے نا connection آئی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب دیکھو سی ویو پہ جو تار اتری ہوئی ہے نا وہ کہاں کہاں سے تار آئی ہوئی ہے یہ گرین کلر کی تار ہے جو ٹرانس ورلڈ والوں نے بچھائی ہے ابھی نوکیا والوں نے بڑی اچھی تار بچھائی ہے ریسنٹلی اچھا اس کے علاوہ یہ دیکھ رہے ہو آفریقہ سے یورپ سے ایشیا سے سب جگہ سے یہ آئی ہوئی ہے تار یہ پیس کیبل کر کے کوئی کیبل ہے صحیح ہے یہ ساری کیبل ہیں سی می وی اب ان یہ جو کیبل ہیں نا جیسے دیکھو یہ پیس کیبل ہیں اب اس پہ اگر میں کلک کرتا ہوں پیس کیبل پہ تو مجھے اس کو دکھا دینا چاہیے کہ یہ کہاں سے کہاں تک ہے یہ دیکھو یہ فرانس سے چلی ہے یہ تار اور کینیا اور سومالیا اور آپ کا ملائشیا تک یہ گئی ہوئی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ میں ابھی نوکیا کی کیبل کا مجھے نام بھولیوں میں کیا تھا اب یہ سی می والے کیبل پہ اگر میں کلک کر دوں تو یہ دیکھو سی می والی کیبل کہاں سے کہاں تک گئی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ رہو اس نے دو کانٹیننٹ کو جوڑا ہوئے ٹھیک ہے تو تاروں کے ذریعے اب آپ کو وہ انٹر کنیکٹڈ کمپیوٹر کو جو میں نے ذکر کیا تھا اب آپ کو وہ بہتر طور پر شاید سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ یہ انٹر کنیکٹڈ نہیں ہے سارے کمپیوٹر آپس میں کیا ہوئے میں کنیکٹ ہوئے میں یہ انٹر کنیکٹڈ کمپیوٹر کا ایک جال ہے ٹھیک ہے یہ تنی ساری تاریں ہمارے پاس موجود ہیں یہاں پر تو آپ اکثر سنتے رہتے ہوں گے کہ سب مرین کی کیوٹر ہے اب آپ دیکھیں یہ پوری دنیا کیسے کنیکٹڈ ہے آپ کو ایک گلمس میں یہ پوری دنیا نظر آ رہی ہے کہ پوری دنیا آپس میں تاروں کے ذریعے کنیکٹڈ ہے ایون دو کہ جو تھنڈے جو ملک ہے نا جو پولر ریجنز ہیں ٹھیک ہے پولر ریجن مطلب رشیا کے بھی اس پار جہاں پہ لائف بہت ہی کم ایکزسٹ کر رہی ہوتی ہے مطلب دو پانچ پرسنٹ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں باقی وہاں پہ خالی پڑا ہوئے سارا یہ رشیا کا جو اوپر کا حصہ ہے نا یہ پورا خالی پڑا ہوئے ہیں سربیا وغیرہ یہ بڑے تھنڈے علاقے ہیں یہاں پہ مطلب یہاں پہ رہنا بہت ہی مشکل ہے لیکن وہاں پہ بھی دیکھیں یہ تار پہنچی بھی ہے ٹھیک ہے یہ سی آف جاپان سے یہ شروع ہے ٹھیک ہے اور یہ سی آف جاپان سے شروع ہوکے اور یہ ساری کنٹریز میں یہاں سے ہوتے ہو جا رہی ہے یہ پورے رشیا کو اس کیبل نے کب سمجھ لیا آپ کنیکٹ کیا ہوئے ہیں رشیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک یہاں پہ اور لاسٹ یہ کہاں پہ ہاں رشیا کے اندر یہ ہے اور یہ سویڈن فن لینڈ نوروے تک اب یہ تو وہ کیبل ہے جو سمندر کے اندر ہے یہاں پہ یہ نا سمندر کے اندر تک جو تھا وہ حصہ دکھا رہا ہے اب سمندر کے بعد یہ جو گراؤنڈ پہ پہ وہ سٹارٹ ہوتی ہے کینا چلنا تو اب وہ سویڈن تک فن لیند تک نوروے تک وہ گئی بھی ہوگی پھر ہمارے پاس نوروے کے پاس یہ ادھر سے بھی کنیکشن ہے آج ہے یہ نوروے والوں کے پاس اس طرف سے بھی کنیکشن ہے آج ہے آج ہے ادھر سے بھی کنیکشن آیا ہے ادھر سے بھی آیا ہے دونوں جگہ سے کنیکشن آیا ہے تو یہ اپنے ذرا انٹرکنیکٹیڈ کمپیوٹر کو قریب سے دیکھا کریب ہوتا کیسا ہے تو مطلب ایک یوزر بارسلونہ میں بیٹھا ہوئے ہیں تو وہ ٹوکیو جاپان کے اندر جو ہوسٹوی ویب سائٹ اس کو وہ ایزلی وزٹ کر سکتا ہے اور جب وہ کلک کرتا ہے تو ان تاروں کے ذریعے وہ ہوتی بھی انفرمیشن جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے پھر دوسرا اس نے یہ ییلو والا بتایا کہ ایوزر ان نیو یورک وزٹ گوگل ڈاٹ کام کہ نیو یورک میں ہی تھا اور ساتھ میں پڑوس میں سینس فرانسسکو ہے وہاں اور اس نے سیڈنی کے کسی جگہ پہ ہوسٹوی ویب سائٹ کو وزٹ کیا ٹھیک ہے وہ یہاں پہ بیٹھا ہوئے ہیں رشیہ کی سائٹ پہ کہیں بیٹھا ہوئے بندہ کوئی مشکل سا نام ہے شوکو ہولم اور اس نے یہ ویب سائٹ وزٹ کیے کہاں پہ سیڈنی میں آسٹریلیا میں جو کہ کافی ریمارٹ آئی لینڈ ہے آئی لینڈ والی جگہ ہے وہاں کی ویب سائٹ کو وزٹ کر لیا پھر ایوزر ان وینکوور وزٹ تھا ویب سائٹ ان بینگلور یہ کیریڈا میں وینکوور میں بندہ بیٹھا ہوئے اس نے انڈیا میں ایک ویب سائٹ وزٹ کی یا پاکستان میں ایک ویب سائٹ وزٹ کی تو یہ اس طرح سے چل رہا ہوتا ہے اس طرح سے کیا کر سکتے ہیں آپ پوری دنیا میں کسی بھی کمپیوٹر سے کسی بھی جگہ سے بیٹھ کے اور کسی بھی دوسرے کنیکٹڈ کمپیوٹر سے آپ بات کر سکتے ہیں اس سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہ کمیونیکیشن جب شروع ہوتی ہے تو وہ ہو رہا کیا ہوتا ہے پیچھے جب یہ کمیونیکیشن ہوتی ہے تو نمبر ون سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ when you connect to the web when you connect to the web کا مطلب ہے کہ آپ نے تار لگا دی اپنے کمپیوٹر میں انٹرنیٹ کی تار یا وائ فائی کا پاسورڈ آپ نے ڈال دیا تو connect to the web آپ اس web کا حصہ بن گئے میرا کمپیوٹر اس وقت اس web کا حصہ ہے یہ جو interconnected کمپیوٹر کا ایک جال ہے انٹرنیٹ جس کو ہم کہتے ہیں یا web کہتے ہیں میرا کمپیوٹر ایک سائٹ بن چکا ہے اس web کے اوپر ایک location بن چکا ہے اس کا ایک حصہ بن چکا ہے you do so via internet service provider اچھا ظاہر ہے آپ کو اس کا حصہ بننے کے لیے انٹرنیٹ کی service چاہیے ہوتی ہے ہم جو انٹرنیٹ use کرتے ہیں یہ کیا ہوتی ہے یہ ایک service ہوتی ہے جو کوئی ہمیں provide کر رہا ہوتا ہے ظاہر ہے وہ جو کیبل جنہوں نے بچھائی ہوئی ہے سب مرین کی اتنی تاریں بچھائی ہوئی ہیں تو وہ جو تاریں بچھانے میں ظاہر ہے پیسے خرچ ہوتے ہیں اس کو continuously maintain کرنا ہوتا ہے تو اگر وہ service providers وہ کام کرنا چھوڑ دیں تو آپ پھر اس کا part نہیں بن سکتے ٹھیک ہے تو ISPM کہتے ہیں آپ کا جو بھی service provider ہے وہ پی ٹی سیل بھی ہو سکتا ہے وہ اسٹروم فائبر بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی بھی دوسری کمپنی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس کے پیچھے پھر اس service provider کے پیچھے بڑے service providers ہوتے ہیں جیسے Nokia ہے جس نے کیبل بچھائی ہوئی ہے ٹھیک ہے Nokia ایک بہت بڑا نام ہے اس نے بہت strong بسم کی کیبل بچھائی ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری کمپنی ہیں ہزاروں کمپنیز جنہوں نے کیبل بچھائی ہوئی ہے اور وہ اس کو maintain کر رہے ہیں آپ نے اکثر سنو ہوگا سبمرین کی کیبل جو وہ ڈیمیج بھی ہو جاتی ہے سم ٹائم اس کو شارک وغیر اس کو کھا بھی لیتی ہے تھوڑا بہت تو پھر اس کو جا کے ریپیئر کرنا ہوتا ہے اور اس کو ریپیئر کرنا کافی مشکل کام رہتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ service ہے بھائی انٹرنیٹ آپ ایک service ہے جو آپ کو کنٹینیسلی پروائیٹ کی جاری ہے اور اس کے بدلے میں آپ پیسے بھی پی کرتے ہیں تو آپ اس پی کے ذریعے کیا ہوگا اس ویب کا پارٹ بڑھ گیا یوں ٹائپ اڈومین نیم اور اویب ایڈریس ٹھیک ہے ڈومین نیم اور ویب ایڈریس اصل میں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں ٹھیک ہے آئی پی کا ذکر نہیں کیا اس نہیں آب ہے آئی پی بھی ڈائریک ٹائپ کریں گا تو چلا جائے گا لیکن ابھی یہ ڈومین نیم کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے فار ایکزامپل پہ لکھا ہوئے نا اچھا ڈائیگرام میں پتہ نہیں کیسے انہوں نے بتایا تو ٹو پھر کیا ہوتا ہے یور کمپیوٹر کنیکٹس ٹو آ نیٹ ورک آف سرورز کالڈ ڈومین نیم سسٹم ڈی این ایس ایک خاص طرح کے سرورز ہوتے ہیں مطلب ہے تو یہ بھی سرورز لیکن ایک خاص طرح کے سرورز ہوتے ہیں جو ویب سائٹ ہوسٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں بلکہ کیا کر رہے ہوتے ہیں ڈومین نیمز کی ایک لسٹ ان کے بس پڑی بھی ہوتی ہے وہ ہوسٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیا کرتا ہے اس میں سے آئی پی تلاش کرتا ہے آپ نے جو لکھا ہے نا مائیکروسوف ڈاٹ کوم اس کے اگینسٹ اس کے بس کوئی نہ کوئی آئی پی ہوتی ہے تو وہ تلاش کرتا ہے اور اس آئی پی پہ کیا کرتا ہے ریکویسٹ فارورڈ کر دیتا ہے آپ کی ٹھیک ہے آئی پی کیا ہوتی ہے بارہ ڈیجٹ تک کا ایک نمبر ہو سکتا ہے سیپریٹڈ بھائی کومہ یا فل سٹاپ سے وہ سیپریٹڈ ہوا ہوتا ہے بارہ ڈیجٹ تک کا نمبر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نمبر تین the unique number that ڈی این اے سرور ریٹرنس to your computer allow your browser to connect to the web server ٹھیک ہے وہ جو آپ کو نمبر ملتا ہے آئی پی کا اس کے ذریعے پھر آپ اس سرور سے ڈائریکٹ کنیکٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ کو ڈی این اے سکی ضرورت نہیں پڑتی اور نمبر فور the web server that sends the page you request back to your browser ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے وہ server جو ہوتا ہے یعنی microsoft.com کا جو server تھا جب آپ کو ڈائریکٹ اس کی مل گئی آپ نے ڈائریکٹ اس سے بات کی تو وہ آپ کو ایک ادد web page دے دیتا ہے جو اس کے پاس پڑھا ہوتا ہے پہلے سے ہی ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھیں یہ بندہ کیمریج میں بیٹھا ہوا تھا ٹھیک ہے کیمریج سے بیٹھ کے اس نے کوئی بات لکھی ہے تو پاس میں ہی اس کے ایک ڈین اے سرور تھا اچھا ڈین اے سرور ہمیشہ نہ پاس میں ہوتا ہے آپ کے اکثر جو آئی ایس پی ہوتے ہیں ان کا اپنا ڈین اے سرور بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ڈین اے سرور پاس میں ہی تھا کیمریج میں بیٹھا ہوا تھا یہ بندہ تو لندن میں ہی اس کا کیا تھا ڈین اے سرور تھا جہاں سے اس کو آئی پی مل گئی ٹھیک ہے اس کے بعد جو ریکویسٹ اس کی گئی ہے وہ پیریس میں گئی ہے ٹھیک ہے مائکروسوف ڈاٹ کوم یا جو بھی اس نے ویب سائٹ لکھی دی وہ اصل میں پیریس میں وہ سرور پڑھا ہوا تھا تو وہاں سے یہ کمیونیگیشن ہو گئی یہ تھوڑا سا اس نے ڈائیگرام بنا کے اس کو سمجھایا گیا ٹھیک ہے تو آج ہم نے نا یہ سمجھا کہ بھائی انٹرنیٹ کا آپ کیسے کرتا ہے انٹرنیٹ ہے کیا بلا اصل میں ٹھیک ہے شاید آج اس لیکچر کے بعد آپ کو انٹرنیٹ کو سمجھنے کا پرسپیکٹیو تھوڑا سا آپ کا چینج ہوا ہوگا کیونکہ اب ایک تو عام لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے انٹرنیٹ یوٹیوب کی فنی ویڈیوز ہیں آپ ان سے بوچھیں گے انٹرنیٹ کیا وہ کہیں گے فنی ویڈیوز آتی ہیں انٹرنیٹ پر وائرل ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو ان کے لیے تو انٹرنیٹ یہ ہے لیکن ہم we are technical people نا ہوں ہم software development سیکھنے جا رہے ہیں ہم اس سسٹم کے لیے software بنانے جا رہے ہیں اس انٹرنیٹ کے لیے ہم software بنانے جا رہے ہیں تو ہمیں اس کی technical definition اور technical understanding ہونی چاہیے اس وجہ سے یہ discussion آج ہوئی ہے ہماری تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی understanding جو انٹرنیٹ کو لے کے وہ تھوڑی سی بہتر ہوئی ہوگی آج کی اس class کے بعد ٹھیک ہے تو میرا خیال ہے آج کی اس class کو ہم یہی تک رکھتے ہیں اور جو ہماری next class ہوگی نا اس میں ہم یہ chapter number one جو ہے ہمارا ٹھیک ہے یہ تو تمہیدی گفتگ ہوگئی اور یہ ضروری بھی تھی بہت ہی ضروری تھی یہ chapter number one جو ہے ہم یہ پڑھیں گے وہ اچھا تو میری آپ لوگوں سے request ہے کہ اگلی class میں جب آپ آئیں تو یہ chapter number one کو بہت بڑا chapter نہیں ہے کوئی بہت لمبا چھوڑا نہیں ہے تو آپ نہ یہ پورا chapter پہلے سے پڑھ کر آئیں گے ٹھیک ہے جب آپ اس class میں پہنچیں گے تو یہ پورا chapter آپ پہلے سے پڑھ چکے ہوں اور جس حد تک آپ کوشش کریں اس کو آپ سمجھ لیجئے گا اس chapter کو ٹھیک ہے اچھا کیونکہ ہم senior class ہیں ہم کوئی وہ بچے نہیں ہیں تو two three class کے کے ہمیں چیزیں سمجھانی پڑے ہم اب senior class ہیں آپ لوگ تو ہم اس class کو جو ہے وہ senior طریقے سے لے کر چلیں گے پوری دنیا میں جو universities ہیں colleges ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ teacher آتا ہے teacher book نہیں کھولتا وہ direct lecture شروع کرتا ہے وہ assume کرتا ہے کہ بچہ book پہلے سے پڑھ کر آیا ہے تو پھر وہ اچھا اس طریقے سے کیا ہوتا ہے class پھر آپ کی two way ہوتی ہے one way نہیں ہوتی مطلب one way صرف teacher نہیں بول رہا ہوتا سامنے سے student بھی بول رہا ہوتا ہے اور class پھر کچھ اس طرح چلتی ہے کہ discussion ہو رہی ہوتی ہے وہ teacher آپ teacher آپ کو کوئی بات کہتا ہے آپ اپنا opinion دیتے ہیں teacher اپنا opinion دیتا ہے تو اس طرح ایک discussion والے محول میں چلتی ہے class اور بڑا وہ healthy رہتا ہے آپ کے لیے آپ پھر bore بھی نہیں ہوتے اس سے اور بڑا کیا کہتے ہیں interesting رہتی ہے class آپ کو بھی interest ہوتا ہے آپ کو بھی مزا آتا ہے کیونکہ آپ بھی اس class کا part ہوتے ہیں otherwise اگر آپ یہ book پڑھ کے نہیں آئیں گے تو پھر میں آپ کو یہ book پڑھاؤں گا اور آپ boring کی طرح بیٹھ کے صرف سن رہے ہوں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس class کو مزید interesting منایا جائے تو آپ یہ book کوشش کیجئے گا کہ یہ chapter number one جو ہے یہ پورا chapter آپ گھر سے read کر لیں آپ